آپ کو میو ہسپٹل کے کرونا وارڈ لیے چلیں گے کرونا وارڈ کے اندر ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی ہے ان کے مسائل کے اوپور اور لاکڈون کے حوالے سے بالخصوص ان کے ساتھ بات کی ہے کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحبان کا آئیے آپ کو دکھا دیں میں اس وقت موجود ہوں میو ہسپٹل لاہور میں اور میو ہسپٹل لاہور کے متعلق حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں تمام مریض جو ہے وہ یہاں پر منتقل کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا علاج بہتر انداز کے اندر ہو جائے اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ مشیر ہیں پنجاب کی صحت کے حوالے سے ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ جتنا اچھا کام میں ہسپٹل کے اندر ہو رہا ہے کسی اور ہسپٹال کے اندر نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان کازمی موجود ہیں ڈاکٹر سلمان کازمی سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کام کیا جا رہا ہے کہ حکومت آپ سے بہت زیادہ خوش ہے جی ڈاکٹر سلمان آخر ایسا کون سا کام آپ لوگوں نے کیا ہے کہ حکومت آپ سے بہت زیادہ خوش ہے جبکہ باقی ڈاکٹرز کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز سیاست کر رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو میو ہسپٹل نے جس طرح اس ساری وبا کے دوران کام کیا ہے اس کا کوئی کمپیریزن کسی ہسپٹل سے آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جب سب سے پیل اپکیشنٹ آیا تھا تو وہ بھی میو ہسپٹل نے لیا جب سارے ہسپٹل سے الیکٹرنٹ تھے کسی ہسپٹال میں وارڈ نہیں بنے ہوئے تھے بہت سارے ہسپٹل ٹیسٹ کر کے ڈسچارج کر رہے تھے اس وقت بھی میو ہسپٹل نے یہ سارے پرائیوٹ رومز جو آپ کے پیچھے ان کو خالی کیا ان کے اندر پراپر ان کے واش رومز وغیرہ سارے ٹھیک کروائے اور اس کے بعد پیشنٹس کو یہاں آئیسولیشن میں رکھا اور ان کے ٹیسٹ پھیجے اس وقت یہ صورتح آل تھی کہ شاید شہر میں دس ٹیسٹ بھی نہیں ایک دن میں ہو سکتے تھے اور آئی پی ایس کے اندر نئی لیب بنی تھی اب تو بہت زیادہ ٹیسٹنگ کپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے مگر جس طرح ابھی بھی جس طرح دوسرے ہسپٹال میو کو مریض ریفر کرتے ہیں اور میو ہسپٹلوں نے واپس ریفر نہیں کرتا اس وقت شہر میں پرائیوٹ ہسپٹال ہیں جو تیس تیس ہزار ستر ستر ہزار روپے یا ایک امرے کا پر ڈے لے رہے ہیں اور یہاں پہ تمام سہولتیں جو ہیں فری آف کاسٹ ہیں دیفنیٹلی یہاں پہ رش ہے اب اس وقت پیشنٹس ہیں دو سو کے قریب اور جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی شکایات بھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی رش ہے مگر یہ ہے کہ پھر بھی دوسرے پرائیوٹ ہسپالوں کی نسبت یا باقی ہسپالوں کی نسبت بہت بہتر ہے ڈاکٹر سب جو پچھلے ویک ہیں ان میں کیا صورتحال رہی مریضوں کے یہاں پر شفٹ ہونے کی اور اب پولیشن کیا ہے کیا وہ پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں پیشنٹ کس طرح آ رہے ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی پیشنٹس پہلے بھی زیادہ بڑی تعداد میں جو سٹیبل تھے اور اب بھی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے میں رہا کہتا ہوں کہ اسی فیصد وہ لوگ ہیں جو سٹیبل ہیں جن کو کوئی علامات نہیں ہیں یا ہلکی پھلکی خانسی نزلہ زکام ان کو کرونا وائرس پوزیٹیو ہیں پسپریڈ کا باعث بن رہے ہیں گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ان کو آئیسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ گورنمنٹ نے کرائے ہیں جو کہ بزریہ پولیس یا لائن فورسمنٹ ایجنسیز یا ائرپورٹ کے ذریعے جو کوئی پوزیٹیو آئے ہیں ان کو لا کے ایڈمیٹ کر دیا گیا اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو کیریئر ہے ان کو آئیسولیٹ کر دے لیکن دوسری جانب لوگ ڈاؤن کو نرم کیا جا رہا ہے جو راستے بند کیے ہوئے تھے ان راستوں کو کھول دیا گیا ہے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کرونا سے مریں گے یا خدا نہ خاصہ بھوک سے مریں گے تو what do you think کہ لوگ ڈاؤن اس معاملے کا حل ہے اگر لوگ ڈاؤن اس معاملے کا حل ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو بریف کیا کہ لوگ ڈاؤن اس معاملے کا حل ہے اور سخت لوگ ڈاؤن ہمیں رہنا چاہیے دیکھیں جی لوگ ڈاؤن سے سپریڈ کو سلو کیا ہے جو یعنی کہ اگر دن میں ایک ہزار مریض پوزیٹیو آنا ہے تو شاید دس مریض پوزیٹیو آ رہے ہیں اور کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے بڑی گیترنگز نہیں ہو رہی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں بہت بڑی بڑی تقریبات نہیں ہو رہی ہیں تو لوگ اگر ملتے بھی ہیں تو ان کا لیمٹیڈ لیول پہ میل ملاپ ہے اور وہ ایک گھر میں دس بندے ہوتے ہیں یا پانچ بندے ہوتے ہیں یا دو بندے ایک دوسرے کو انفیکٹ کر دیتے ہیں تو اگر ہزاروں کی تعداد میں جس طرح ایک بہت بڑی شادی کی تقریب ہو جہدر ایک مریض ہو اور ادھر ائر کنڈیشنرز چل رہے ہیں اور وہ سارے تین گھنٹے چار گھنٹے لوگ کٹھے رہے ہیں تو اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وائرس اکوائر ہو سکتا ہے ایک لوس پیس میں رہتے ہوئے جبکہ لوگ گھروں میں رہیں گے تو دیفنیٹی لوگ ڈاؤن نے صرف ایک کام کیا اس نے سپریڈ کو سلو کیا ہے وائرس کے تو میرا خیال ہے کہ فرس پریفرنس بھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ بس سپریڈ کو روک سکیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا یہ فیصلہ کہ لوگ ڈاؤن کو نرم کیا جائے درست نہیں ہے میرا خیال ہے کہ لوگ ڈاؤن کو ابھی فیل حال کچھ ہفتے جو ہیں مزید سخت قسم کا چلانے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ جس طرح اب انہوں نے کچھ کے لیے پیٹل پمپس ہیں کچھ اور ایسی ضروری چیزیں ہیں جو کہ بینکس ہیں ان کے آرز کو اس طرح بیلنس کریں کہ کچھ میں ایوننگ شفٹ چلا دیں کچھ میں مارننگ شفٹ چلا دیں تاکہ ایک جگہ پہ راشنا ہو ابھی آپ دیکھیں بینکوں کے آرز انہوں نے پتہ نہیں کس بندے نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ سب کے ایسے کر دی ہیں کہ نو سے چار یا صبح لائنے لگی ہوتی ہیں بینکوں پہ آپ آتے بینکوں کو ایوننگ شفٹ چلا دیں آپ شام کو چلا دیں چار سے رات نو بے تک آدھوں کو مارننگ پہ چلا دیں لوگوں کو پینک نہیں ہوگا لوگ پریشان نہیں ہوں گے دکانے شٹر ڈاؤن پالیسی پہ یا ہوم ڈیلیوری پہ چلا دیں مطلب ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کہیں سلوشنز موجود ہیں سلوشنز دے سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہر بندے نے بھوکا ہی مر جانا ہے کیونکہ ابھی بھی لوگ سامان بیچ رہے ہیں سامان چل رہا ہے یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے بجائے اس کے کہ آپ سب کو لیگلی کھول دیں کیونکہ اگر آپ لیگلی کھول دیں گے تو ایک دم مریضوں کی تداد میں اضافہ ہوگا ہسپالوں پہ لوڈ پڑے گا بیڈ ختم ہو جائیں گے لوگوں میں پینک پھیلے گا لوگ آسپٹل آئیں گے وہ کہیں گے کہ جی بیڈ پورے ہیں اب ایک ایک بیڈ پہ دو دو مریض پھر وہ ایک نئی ایک مسئلہ پڑ جائے گا دوکر سب یہ جب لوگ ڈاؤن نرم کیا ہے اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس وینٹری لیٹرز موجود تھے اور الحمدللہ آپ کے پاس وہ پیشنٹس نہیں تھے کہ جن کو وینٹری لیٹر پہ شفٹ کیا جا سکے لیکن لوگ ڈاؤن کو نرم کیا گیا بہت ساری دیگر ریایت دی گئیں اس کی وجہ سے اب آپ کے پاس وینٹری لیٹر نہیں ہے نہیں ابھی تو وینٹری لیٹرز خالی ہیں بی بی ہمارے پاس مگر کرٹیکل مریض بھی آ رہے ہیں ایسے مریض بھی آ رہے ہیں جن کو نمونیاز ہیں اور جن کا سانس خراب ہے شاید لوگ ہسپالوں میں لیٹ ریپورٹ کر رہے ہیں اب کیونکہ پولیس کی وجہ سے ایبنیٹ کو پنجاب کی اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے دی نیڈ ٹو ریلائز کہ لوگوں کو ہوم آئیسولیٹ ہونے دیں اگر کسی کو کوئی علامت نہیں ہے تو آپ انہیں پیار سے سمجھائیں ان کو کوئی آئی ٹی والا بریسلیٹ پہنا دیں پنجاب آئی ٹی بورٹ کی مدد سے جو ان کی لوکیشن رہتا رہے اگر وہ بندہ گھر سے باہر نکل کے کہیں اور جاتا ہے اور ڈیش بورٹ پہ شو ہوتا ہے کس نے لوکیشن چینج کیا وائلیٹ کیا آپ اسے اٹھا کے ہسپیٹل شفٹ کریں ایک آدھے کو کریں گے لوگ باقی نہیں وائلیٹ کریں گے ساؤتھ کوریا نے ایسے ہی کیا انہوں نے جو بھی بندہ بیمار ہوتا تھا اس کو ایک بریسلیٹ آٹو لاؤگ پہنا دیتے تھے جو صرف انلاؤگ وہ ہی کہا سکتے تھے اور وہ ان کی لوکیشن ہر آدھے گھنٹے بعد لیتا تھا اور وہ سسٹم پہ بھیہ دیتا تھا تو ڈاکٹر آپ فرنٹ لائن سولجر ہیں اور جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد حکومت پنجاب یہ کلین کرتی ہے کہ میو ہسپیٹل لاہور ایک ایسا ہسپیٹل ہے جہاں پر سب سے زیادہ پیشنٹس موجود ہیں اور یوں گائز آر سرونگ ویری ویل آپ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے انداز کے اندر کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے سجیشنز لیتے ہیں اسمان بزدار یہ فیصلے کرتے ہوئے یا آپ لوگوں نے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بتائیں کہ اس طریقے کے ساتھ اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے بکاوز یو گائز آر ایکسپرٹ اگر ایکسپرٹ سے اپینین نہیں لینی اور کسی بیروکریٹ نہیں دینی ہے تو اس سے تو معاملات سولو نہیں ہوں گے دیکھیں جہاں تک بات ہے اپینین کی تو سیکٹری سپیشلائز دیلٹ نے ہمیں دو دفعہ بلایا اور انہوں نے ہمارے سجیشنز دیئے ہیں کچھ ایسی سجیشنز ہم نے دیئے ہیں پرائیمری ہیل ڈپارٹمنٹ کو بھی جو انہوں نے فوراں پک کر کے امپلیمنٹ کی ہیں مگر میرا یہ خیال ہے کہ جو کیبنٹ کی روزانہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایسے لوگ جو کہ گراؤنڈ پہ نیچے کام کر رہے ہیں جو کہ باہر ایک دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو ان کا فیڈبیک ضرور رہنا چاہیے کیونکہ آلٹیمیٹلی چیف سیکٹری اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ فیصلے کرتے ہیں ان کو بہت ساری گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید اندازہ نہیں ہے کیونکہ چیف منسٹر کی میٹنگ میں کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا سوائے ایک منسٹر ہیلتھ کے کم آن واقعی طرح ایسے کہ کوئی سینئر ڈاکٹر چیف منسٹر کی کیبنٹ میں نہیں ہوتا ایک سینئر ڈاکٹری ہوتا ہے اس کے اندر جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور باقی کوئی وہ بھی اب وزیر تو نہیں مشیر ہیں وہ بھی اب ڈاکٹر تو نہیں مشیر ہیں مگر وہ جس طرح دیکھیں کہ ابھی بھی آپ ڈاکٹرز نے جو پریس کانفرنس ہیں آپ نے کل کراچی سے دیکھی لاہور سے دیکھی ہے کہ جی لوگ ڈاون کو ایکسٹینڈ کریں تو گورنمنٹ اپنے پہ بوجھ نہیں لے رہی تو ڈاکٹروں پہ وہ بوجھ ڈالنے کوشش کر رہے ہیں تو بہت ساری گورنمنٹ ایسی سجیشنڈ ڈاکٹر سے لے کے ان کو ڈاکٹروں پہ بوجھ ڈال کے امپلیمنٹ کر سکتی ہے جو کہ شاید گورنمنٹ کے منسٹرز یا گورنمنٹ خود سے نہیں کر سکتی اچھا ڈاکٹر سلمان جب اس ملک کے اندر ڈینگی آیا بالخصوص پنجاب کے اندر تو میں بھی ریپورٹنگ کرتا تھا آپ بھی اس وقت ڈاکٹر ہی تھے ماشاءاللہ اور جب شہباز شریف میٹنگز لیا کرتے تھے آپ لوگوں کی انپوٹ بھی لی جاتی تھی ہماری انپوٹ بھی لی جاتی تھی کیونکہ ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے عثمان بزدار اور شہباز شریف دیکھیں جی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سلاتے تھے لوگوں کو مافیا کی طرح چیزوں کو جیسے یہ سیٹی سکین لگوائے تو ایسٹرن میڈیکل کمپنی سے پہلے ایک اتفاق سنز نام کی کمپنی سامنے آئی اتفاق سنز نام کی کمپنی سامنے آئی اور اس کمپنی نے سارے ڈی ایچ کیوز پہ ہٹیچی کے سیٹی سکین لگائے جب وہ سیٹی سکین لگ گئے تو ان کا پانچ سال کا جب سرکار ایک سیٹی سکین مشین خریدی تو اس کا پانچ سال کا ایک منٹرنس کانٹریکٹ بھی کرتی ہے جیسے ہی پچھلی گورنمنٹ گئی تو ساتھی اتفاق سنز نام کی کمپنی بھی غیب ہوگی اور اب ان سیٹی سکینز میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ جپین ایمیلیں کرتے ہیں ہٹیچی کو کہ جی وہ آپ کا ڈسٹریبیوٹر کہاں گیا جس نے یہ سیٹی سکین کی پیمنٹس لئی ہیں اور اس کا پانچ سال کا ریٹ کانٹریکٹ تھا اس کے بعد ایک ایسٹرن میڈیکل کمپنی نام کی کمپنی سامنے آئی ہے جو کہ اب جو نئے سیٹی سکین لگ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہٹیچی کے ڈسٹریبیوشن ان کے پاس ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اگلی حکومت آئے گی تو وہ کمپنی بھی بھاگ جائے گی یا نہیں بھاگ جائے گی یا کس کی کمپنی ہے مگر آپ خود سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ ہی تھے اس کے کمپنی کے پیچھے بھی جنہوں نے ان کو ابلائج کیا اور ان کو کہا کہ یہ لو یارکلوڑو روپے کے سیٹی سکین لگا دو اور بعد میں ان کی رپیئر منٹننس اور بیک اپ کی باری آئے گی تو بھاگ جانا ملک سے اور کام ختم ہو جائے گا مشینیں بند ہیں تو بند رہیں گی یہ ایک علمیہ ہے یہ شہباز شریف صاحب کو دیفنیٹلی وہ چیف منسٹر تھے اس سارے کے دوران اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں مگر انہوں نے چیزوں کو اس طرح کیا ہے کہ وہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آسکتا لیکن شہباز شریف کا کلیم یہ ہے کہ میرے اوپر ایک روپے کی کرپشن ثابت کر دیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا خیر یہ کلیم تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ بالکل نہیں ثابت کر سکتے ان پر کسی چیز کا کیونکہ یہ نہ ان کی کمپنی ہے نہ ان کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق ہے نہ یہ ان کے ناموں پر ہیں شہزاد اکبر نیپ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ نہ ہوگی سمجھ دار لوگ ہیں انگور کی بیٹی بھی شہد بن جاتا ہے ایک بندہ اگر آپ دیکھیں کہ تیس سال اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر رہے تو اس کو سارے انزاوٹس کا اس کو پورے سسٹم کا اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اچھا ان کا یہ بھی کلیم تھا کہ ہم نے بڑے ہسپتالوں کے اوپر رش کو کم کر دیا ہے ہم نے جو چھوٹے ہسپٹل تھے ڈسپنسیز تھی ان کو ایلیویٹ کر دیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا ابھی آپ کے ایم ایس اور دیگر لوگ یہ بتا رہے تھے کہ آج بھی شیخ اپورا سے گجران والا سے پنجاب کے مضافات سے تمام تر کیسز جو ہے وہ میو ہسپٹال آ رہے ہیں حتیٰ کہ جو سروسز ہسپٹل ہے اور لاہور کے دیگر ہسپٹل ہیں وہاں سے بھی برڈن میو ہسپٹل کے اوپر آ رہے ہیں کیوں سر یہ جو بات ہے چھوٹے ہسپٹل کی جو برڈن کی شہباز شریف صاحب نے جو سب سے اچھا کام کیا انہوں نے دو بڑے اچھے ہیل سیکٹری لگایا جن میں علی جان صاحب جو پرائیمری کے سیکٹری تھے انہوں نے بہت کام کیا اور بہت سارے ہسپٹلوں کو رینویٹ کروایا سیول ورکس کرائے کسی میں ٹائلیں لگوائیں کسی کی چھتیں ٹھیک کرائیں انفرسٹرکچر کو بہتر کیا میرا خیال ہے سالوں بعد یہ کام ہوا ہے کہ ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیوز میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹائلیں ہیں یہ کیسے لگ گیا سارا کچھ تو پھر برڈن کیوں سارا لہو ہے ابھی سیول ورکس ہوئے ہیں صرف آپریشنل معاملات ہسپٹالوں کے اسی طرح ہے جس طرح انیس سو سنتالیس میں تھے تو کیا ہم یہ کہیں کہ شہباز شریف کو موقع نہیں ملا یا پھر وہ ڈیلے کیا وہ دونوں سیکٹریز کا ایکچولی ٹائم تھوڑا تھا دو ڈائی سال انہوں نے کام کیا اور بڑا کام کیا صرف لش پش کر دینا اور دکھانا کہ یہ ہسپٹال بن گئے ہیں بلڈنگوں سے ہسپٹال نہیں بنتے ہیں ڈاکٹروں سے ہسپٹال بنتے ہیں تو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا موبائل ہسپٹلز کا وہ کہاں پر گیا اس میں اتنے اوپر بھی کروڑا روپیہ لگ گیا تھا دیکھیں جی وہ ایک بڑے بڑے ایک جہاز کی طرح کہ انہوں نے بنائے تھے ٹرک سے اور ان پر ایک ڈبے لگے ہوئے ہیں جو کہ وہ جاتے تھے جن پر ان کی فوٹو بھی لگی ہوتی تھی وہ ہیں یہیں پہ اب ان پہ شاید یہ اپنی فوٹو لگا لیں نئی گورمنٹ کے لوگ اور وہ چل رہے ہیں مگر یہ کہ وہ انیفیکٹیو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا یہ وہ یوزلس پروجیکٹ دیکھیں اس کی وجہ جس طرح ابھی آپ باہر جائیں تو کرونا میں آپ جا کے دیکھیں تو زلیہ کومہ نے تمبو کھڑے کر کے ڈرم کھڑے کر دی ہیں اور اس کے نیچے آدھ دونے کے لیے سابن رکھ دی ہیں یہ یوزلس ہے بھائی آپ واش بیسن لگوا دیں آپ نے جو دس کروڑ روپے کا ان تمبووں کا بل دینا ہے کسی من پسند آدمی کو کہ یہ لو یار تمہارے تمبو لگے تھے اور یہ تمہارے سابن رکھے گئے تھے یہ تمہارے ڈرامو تھے اور وہ سب کچھ گائب ہو جانا اور پیسہ بھی ہڑپ ہو جانا ہے تو آپ بجائے اس کے سابن لگوا دیں اور پراپر واش بیسن لگوا دیں کم از کم اگلے پانچ سال پانچ نہیں تو چلو ایک سال کچھ تو لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ لوگ را جاتے ہاتھ دھولیں گے ٹوٹی سے اور پانی تو آتا رہے گا اور ٹوٹی بعد میں چلو بیس روپے کی نہیں لگا لیں تو بیسن تو رہے گا آپ کے کچھ ڈاکٹر دوست جن میں سروسیس ہسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت بھوکڑ تال کے اوپر ہیں کچھ کی حالت تو سنایا کہ کرٹیکل بھی ہے ان کے ساتھ اظہاری جگدہتی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ جو کاؤز لے کر چلے ہیں وہ کاؤز آپ درست سمجھتے ہیں دیکھیں جی وہ وائی ڈی اے پنجاب کا چپٹر ہے اور ان کی ایک انڈیمیڈنٹ باڈی ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اتجاج کر رہے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ از وائی ڈی اے پاکستان جو ہے ہم ہر ڈاکٹر کو سپورٹ کرتے ہیں جن کا جنون کاؤز ہے ان کا مسئلہ یہ کہ پچھلی ہڑتال میں گورنمنٹ و پنجاب نے یہ کمٹ کیا تھا کہ اگر ڈاکٹرز ہڑتال ختم کر دیں گے تو وہ بھی ان کے خلاف جو ان کے ڈاکٹرز نوکری سے فارق کی ہیں ان کو بحال کر دیں گے اس پہ ہائی کورٹ میں بھی ایک آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے نویمبر کا ساتھ تاریخ کا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو فیصلے ڈاکٹرز اگر ہڈتال کال آف کر دیتے ہیں تو جو ایڈورس فیصلے ان کے خلاف ہیں دپارٹمنٹ ان کو شو کاز یا باقی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو آگے نہیں پروسیڈ کرے گا اور جو پرانے ان کو ڈیسائیڈ کر دے گا تو یہ دیفنیٹلی ان کے اگر ڈاکٹرز کا لیگلی بنتا ہے اور انہوں نے ہڈتال کال آف کی تو انہیں بحال ہو جانا چاہیے آخری سوال آپ سے کرنا یہ چاہوں گا کہ پی پی کٹس جو آپ کی پرسنل کٹس ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کہہ دیں گے جی پرسنل کٹس نہیں ملی ہمارا کلیم یہ ہے کہ پرسنل کٹس ملنی چاہیے کیا میوہ ہسپیٹل کے اندر پرسنل کٹس سب کو اویلیبل ہیں دیکھیں جی یہ ایک پرسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ڈسپوزیبل ہے جو کہ بے تہاشا استعمال ہونا ہے اگر آپ چائنہ کی جو ویڈیوز آتی ہیں آپ ان میں دیکھیں تو ان کے ہسپتالوں میں بقاعدہ کمرے اور گدام بھرے ہوئے تھے جو کہ چار چھے مینے انہوں نے ایک صوبے نے ان کے کہ اتنا زیادہ استعمال تھا کہ ایک بندہ آتا تھا وہ یوز کرتا تھا گھنٹا پہنتا تھا چلا جاتا تھا اتار کے پھینک دیتا تھا ڈسپوز آف ہو جاتی تھی تو اس قسم کی سیچویشن ہے کہ یہاں کٹیں اویلیبل ہیں مگر یہ کہ یہ ایک ایک آنگوئنگ پروسس ہے مطلب اگر آج ایک ہزار کٹ ہے تو ہماری روزانہ کی دو ڈھائیسو اگر ہسپٹل میں یوز ہو رہی ہے تو چار دن بعد چھے دن بعد اگر پیچھے سے اور نہیں آئے گی تو ختم ہو جائے گی اچھا ڈاکسر مان میں دوبارہ لاکڈاؤن کی جانے با ہوں گا کیونکہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے آپ نے دوبارہ ایسولیشن وارڈ کے اندر جانا ہے اپنے پیشنٹس کو دیکھنا ہے سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ کل سے رمضان شریفی شروع ہو رہا ہے اور حکومت نے اجازت دے دی ہے ایک ایسو پی کے تحت کہ آپ تراویاں پڑھا سکتے ہیں آپ کے نزدیک حکومت کا یہ فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ ہے دباؤ کے تحت ہے اور وٹ ڈو یو سیجیسٹ وٹ ڈو یو گیو ایسیج تو دو گورنمنٹ آف پاکستان اور عمران خان دیکھیں جی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگ ڈاؤن کم از کم ابھی ایک ماہ اور چلائیں ممالک ہیں وہ تقریباً سیملر سٹیج پہ ہیں تو سارے ممالک آپس میں سارک کی یہ کانفرنس کیا کریں دس دن بعد اور ایک دوسرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں تاکہ کسی ایک ملک آئیسولیٹ بھی نہ ہو اور اسی قسم کے حالات انڈیا اور بنگلہ دیش کے بھی ہیں اور رہی بیماری کے پھلاو کا بیماری بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی سیدھی اوپر کو جا رہا ہے گراف ایسے نہیں ہو گیا کہ یوں ہو جائے اگر ان کے گھروں میں بیمار لوگ آئیں گے نمونیاں ہوگا ایک بندہ مر جائے گا تو ان کا پورا گھر ختم ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ چوری چھپے سمان لاتے رہے ہیں اور اس طرح چوری چھپے مارکٹیں چلتی رہیں یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ سب کو کھول دیں کھول کے بربادی ہونے کا چانس زیادہ ہے اسی لئے تعلیمی دارے تو لمبے عرصے تک شاید بند رہے ہیں ابھی مزید تین چار ماہ شاید مگر مارکٹوں کو اس طرح کھولا جا سکتا ہے بینکوں کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے آئے ویش کوئی بہتر لوگ پالیسیز بنانے والے ہیں جن کو اندازہ ہو کے وہ کیا کر دیں جیب ہم اس وقت جیسا کہ بتایا کہ موجود ہیں میو ہسپیٹل کے آئیسولیشن وارڈ کے باہر یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ پیشنٹس کس کنڈیشن کے اندر ہیں اور ڈاکٹر سلمان کے ساتھ بھی ہماری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہی اور ان کا لبے لباب یہی تھا کہ حکومت کے جانب سے لاکڈاؤن کے اندر نرمی کا فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا اور ونس اگین اٹس اباف دا ویزڈم یہ اکل سے ماورہ چیز ہے کہ جب آپ کے ہمساہ ممالک کے اندر کرونا وائرس اس بری انداز کے اندر پھیل رہا ہو اور آپ کی جانب سے صورتحال کے اندر الیکسیشن دی جا رہی ہو بہرحال جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے وفاقی حکومت کا نقطہ نظر بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو کس طرح خوراک پہنچائی جائے اس کے لیے اخمت علمی تحق کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر سلمان نے بھی بہت ساری سیجیشنز دی ہیں آئی ہوپ کہ حکومت ڈاکٹرز کی آواز کے اوپر ان کی سیجیشنز کے اوپر ضرور غور کرے گی بکوز عمران خان اور عثمان بزار اس حوالے سے ایکسپرٹ نہیں ہیں دیز گائز آر دیز ڈاکٹرز آر ایکسپرٹ سو ان کی رائے کو اولیت دینی چاہیے آئیسولیشن آوارڈ کے باہر ہم نے آپ کی ڈاکٹر سلمان قازمی کے ساتھ بھی گفتگو کروائی اور آپ کو حالات بتائی اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر اسد اسلم کے ساتھ یہ فوکل پرسن ہے کرونا کے حوالے سے پنجاب کے اندر سو پورے پنجاب کی حالات کیا ہیں صورتحال کیا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم سے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم تو وہ الحمدللہ سٹیٹیجی کے تحت ہی جا رہے ہیں بڑی کمجابی کی تحت جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر میں گرافک کے حوالے سے آپ سے جانا چاہوں کہ جب کرونا آیا اس وقت پر کیا تھا گراف اور اس وقت کیا صورتحال ہے تو ایک عام آدمی کو آپ کیسے سمجھا پائیں گے کہ کرونا میں کمی آئی ہے تیزی آئی ہے دیکھیں اگر تو تو آپ کمپیر کریں گے ڈویلپ کنٹریز کے ساتھ جس میں چائنا پھر امریکہ پھر انگلینڈ پین اٹلیش اس کے مقابلے میں الحمدللہ پاکستان میں اتنی تیری سے نہیں بڑا اسی ڈیوریشن میں اگر وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہمیں ابھی تک پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ دس ہزار ہی مریض ہیں اور اس کی جو بنیادی وجہ جو میرے نزدیک ہے کہ بڑا ٹائملی جو لاک ڈاؤن کر دیا اور بڑا ٹائملی جب چائنا میں پہلا کیس جب پہلا ہفتہ تھا اس وقت پاکستان نے اپنی فلائٹس اور فریشن سے پینٹ کر دی فلائٹس وہاں پر آنے اور جانے بند چاہتے ہیں اگر سے ہم لیٹ سے تب ہی اب میرے ساعت سے ٹائملی تھا چائنا میں ساعت باقی جگہ نہیں پھیلا تھا اس سے چائنا تا کی محدود تھا اس کے بعد آپ نے پاکستان نے بارڈل بند کر دی جو بھی بڑڈل تھے جہاں سے پیادے لوگ آ سکتے تھے بائی روڈ آ سکتے تھے انہوں نے بند کر کے وہاں سے آنے والوں کو کورنٹائن کر آیا یہ نہیں کہ ہالی کورنٹائن کر کے ان کو بارڈل بند کرنے میں لوگوں کو بھیج دیا کہ آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں ابھی بھی جو لوگ فلائٹس آ رہے ہیں یا جو بائی روڈ آئے ان کو پرابر کورنٹائن کیا جاتا ہے ان کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جو ٹیسٹ نیگٹیو ہوتے ہیں ان کو گھروں میں بھیجا جاتا ہے جو پولٹیو میں وہ آپیٹر میں ہیں تو یہ میجر فیکٹر جو پاکستان میں بڑا سلو اور بڑا کم حد تک یہ پھیلی ہے اس کی بے لوگ سب یہ جو کہا جاتا ہے کہ قوت مدافق اس کے اندر بہت زیادہ اہم ایلمنٹ کا قلعہ رہا کرتی ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی قوت مدافق بہتر ہے تو کورونا وائرس آپ کو ہونے کے انکانات کم ہیں سو ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ اس خطے کے اور پاکستان کے لوگوں کی قوت مدافق بہتر ہے شاید اس وجہ سے وہ اتنیا بری طرح ایفیقت نہیں کر سکا پاکستانی بیسیکلی یہ ایج گروپ ہے آپ دیکھیں جسنی بیلٹ پینٹیز ہیں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کتنی یہ ستر اسی سال ہے پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی سکٹی سیمندیز ہے آپ دیکھیں مجورٹی جو یہاں پر انفیکٹ ہوئی جو اس میں مختلف ہوئی وہ یونگ پیشنٹ ہیں یونگ پیشنٹ ہیں aard compared to developed countries اور آپ دیکھیں جتنی بھی deaths ہوئی ہیں وہ زیادہ aged لوگوں میں ہوئی ہیں اس لئے نمبر بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر aged لوگ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں بھی جو زیادہ deaths ہوئی ہیں وہ aged لوگوں میں ہیں پچاس پچ پن سال سے زیادہ لوگ ہیں جن میں deaths ہوئی ہیں نوجوانوں میں قوت مدافق پہلے بیسی ہی زیادہ ہوتی ہے بزرگوں کے مقابلے میں باہر بھی جو سروائیول ریٹ ہے وہ جو یونگ پیشنٹ ہیں ان میں بہت زیادہ ہے تو ڈیس ریجا وہ اور ڈیس میں زیادہ ہے اب ڈاکٹر اب کل سے رمضان ہے مبارک شروع ہو رہا ہے حکومت میں کچھ ریلیکسیشن دی ہے مساجد کو بھی کھول دیا ہے اور لاکڈاون کے اندر اناناؤنٹ ہمیں ایک نرمی نظر آ رہی ہے آپ سمجھ جائے کہ یہ دانش بندہ نا فیصل ہے دیکھیں حکومت نے کسی مقصد کے تیز ریلیکس کیا تھا تو ہی مقصد میں جانا چاہ رہا ہے آپ سے بہتر مقصد پہنچا رہا ہے مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر مجھے گھر میں ہم میرے گھر میں تات آٹھ لوگ ہیں تو میں نے تو گھر کی ضروریات کی چیزیں لینے جانی ہے تو میں اکیدا پھل جاؤں اور جا کے چیزیں لے ہوں لیکن لاکڈاون پر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک چیز لینے کے لیے گھر کے چھے بندے گھڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ زیادتی ہمارے شہری خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں حکومت نے بیٹ محتسل کر دی ہے اکیپمنٹ خرید دیا دوائیاں خرید دیا ڈاکروں کی برتی کر دی نرسوں کی برتی کر دی اب اس سے زیادہ حکومت بتائیں اور کیا کر سکتی ہے لیکن اب جو زیادتی جو شخص اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایک کام شہری خود ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ان کو احساب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو خدا نہ خاطر خدا نہ خاطر ہمارا حال بھی امریکہ، اگنین، اٹلی، سپین اور رہنے جس کرنا ہوئے ہیں پنجاب کے کرونا کے حوالے سے تو کیا سیجیسٹ کریں گے آپ حکومت کو کہ چلیئے مالیہ کے حکومت میں اقدامات کر دیئے لیکن جو لوکل شہری ہیں وہ اس حوالے سے تعاون نہیں کر رہا تو ایسی شورتحال کے اندر کیا سیجیسٹ کریں گے آپ حکومت کو کیونکہ آپ کی تجویز صاحب ہوگی آپ کی تجویز مانی جائے گی دیکھیں میں پہلے پہلے بتایا ہے حکومت جتنا کر سکتی سی حکومت نے کیا اور ابھی بھی انہوں نے ریلیکسیشن لوگوں کو فیور دینے کے لئے کیا میری حکومت سے درپات ہے کہ اگر انہوں نے ایک اپتر تار لوگوں کو ٹھیک طرح بھی اور کرتے نہ دیکھا تو میرے طرح سے کرفیو لگا دے جان بجانے زیادہ ضروری ہے بجائے کہ اس قسم کا ایٹیچیوٹ کہ آپ چھے چھے لوگ ایک گاڑ گاڑی پہ جا رہے ہیں تین سی لوگ مرسائکل پہ جا رہے ہیں اور حکومت کی دیوئی ریلیکسیشن کا محبوم ہی نہیں سمجھ دیں پھر حکومت کو سکت سے سکت سکتی کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے پھر جنازین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحبان کی میوہ ہسپیٹل کے حالات ہم نے آپ کو دکھائے اور کئی انکشافات بھی کیے ڈاکٹر صاحبان نے یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ نیب حکام کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوں گے